چلیے بچوں آج ہم لوگ سیکھتے ہیں الیکٹرک کوکنگ رینج کے نیچے والے حصے یعنی کہ الیکٹرک آون کے بارے بچوں ہم جانتے ہیں کہ الیکٹرک آون کا استعمال کمپیرٹیبلی کام ہوتا ہے تو سب سے پہلا کام ہمیں یہ کرنا ہے کہ جب بھی ہمیں الیکٹرک آون کا استعمال کرنا ہے اس کو اچھے سے نیچے سے کھالی کر لیں کئی بار ہم اس کو برتن وگرہ سٹور کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں تو اس میں کچھ پلاسٹیک آئیٹم بھی ہو سکتے ہیں تو اس کو آن کرنے سے پہلے سب سے پہلے آپ نے انشور کرنا ہے کہ اس کے اندر کوئی بھی آئیٹم نہ پڑا ہوا ہو بچوں آون کو اپریٹ کرنے کے لیے یہاں اس کے کنٹرول پینل پر آ جائیں یا اس کی طرف دیکھیں تو یہاں پر آپ دو آپشن ادھر دیکھ رہے ہیں بیک آپشن اور دوسرا ہے بروائل آپشن تو اگر آپ کو بیک کرنا ہے تو آپ یہ والے بٹن کو پریس کریں گے اور اگر آپ نے بروائل کرنا ہے آئیٹم تو آپ یہ والے آپشن پریس کریں گے جس سمیں ہم بیک آپشن پریس کریں گے تو وہ یہاں پر تیمپریچر ڈسپلی آ جائے گا جو کہ فیرن ہائٹ میں ہوگا آپ کو جیسے ہی یہاں پر وہ تیمپریچر آ جاتا ہے جو تیمپریچر آپ کو ریکوائیڈ ہے جو چیز آپ بیک کرنے والے ہیں اس کے لیے آپ یہاں پر یہ پلس سائن سے تیمپریچر کو بٹھا سکتے ہیں اور مائنس سائن سے تیمپریچر کو کم کر سکتے ہیں جنرل ہمیں پلس سائن کا استعمال کر کے تیمپریچر کو بڑھانا پڑے گا جو بھی یہاں پہ ہم سٹارٹ بٹن پریس کر دیں گے اور سٹارٹ بٹن پریس کرنے کے بعد میں یہاں پر یہ اون جو ہے ہیٹ ہونا شروع ہو جائے گا اور جس سمیں اون اس ٹیمپریچر پر آ جائے گا جس کو ہم پری ہیٹ ٹیمپریچر کہتے ہیں تو اس ٹیمپریچر پر آنے کے بعد اس میں آواز ہوگی بیپ ساؤنڈ کی اور جیسے ہی بیپ ساؤنڈ آئے تو آپ نے سمجھ لینا ہے کہ جو ٹیمپریچر آپ نے سیٹ کیا تھا اس ٹیمپریچر پر اون آ چکا ہے یہ پریکٹیکل ہی میں کر کے دکھاتا ہوں یہاں پر تو ادھر میں نے بیک بٹن کو پریس کیا یہاں پر 350 فرنہائی ٹیمپریچر سیٹ ہو گیا مان لیجے مجھے 375 ٹیمپریچر سیٹ کرنا تھا کرتے سار ہی میں یہاں سٹارٹ بٹن پریس کر دوں گا یہاں پر نارملی ٹیمپریچر آپ کو کم دکھائی پڑے گا چونکہ اون کا استعمال ابھی ابھی ہم نے کیا تھا اس لیے یہاں پر ٹیمپریچر جاتا دکھائی پڑ رہا ہے تو جیسے ہی 375 ڈگری فرنہائی ٹیمپریچر اب آ جائے گا تو یہاں پر ایک بیپ ساؤنڈ سنائی پڑے گی اور بیپ ساؤنڈ سنائی پڑتے ساری جیسے میں نے آلڈی آپ کو پتایا آپ سمجھ لیں گے کہ جو ٹیمپریچر ہمیں اون کا چاہیے تھا ہمارے چیز کو بیک کرنے کے لیے وہ آ چکا ہے وہ چیز ہم اس میں دھیان سے رکھتے ہیں سو بچوں مان لیتے ہیں کہ بیپ ہو چکی ہے اور ایکوائر ٹیمپریچر اون کا اٹین ہو چکا ہے اب وہ جو کیک کا بیٹر ہم نے کنٹینر میں ڈال کے رکھا ہوا ہے اس کو ہم جنٹلی اون کا ڈور اوپن کر کے اون کے اندر رکھیں گے اور بہت ہی دھیان رکھیں گے کہ ہمارا ہاتھ کوئی بھی اون کے اندر کے میٹل پارٹ کے اوپر نہ لگے کیونکہ اس میں اون کا ٹیمپریچر بہت زیادہ ہے پورا دھیان دینا ہے کہ ہمارا ہاتھ اس میں جل نہ جائے بی وی 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 کیر فل بچوں آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ ٹری تو بلکل خالی ہے تو پھر اس کا کیک کیا بنے گا تو یہ تو کیول ڈیمانسٹریشن کے لیے ہے جب اس کے اندر کیک کا بیٹرے ڈال کے آپ اندر رکھو گے اور اس کو ریکوائیڈ ٹائن کے لیے جب اس کے اندر رکھو گے تو بہت ہی بڑی آر کیک بن کے نکلے گا اگر آپ نے جو کنٹینٹس ہیں وہ اچھی قوالیٹی کی ڈالی ہے بچوں ٹری کو اون کے اندر رکھ دینے کے بعد اگلا سٹیپ ہمارا یہ ہے کہ ہم واپس کنٹرول پینل پر آ جائیں اور کنٹرول پینل پر ٹائمر بٹن دبا کر اس کے بعد اس کے کو بنانے کے لیے 50 منٹس کی ریکوائیمنٹ ہے تو 50 منٹس پر ٹائمر کو سیٹ کر دیں اب 50 منٹس ٹائم ہم نے سیٹ کر دیا اور اس کے بعد ہم نے سٹارٹ بٹن کو پریس کر دینا ہے ایک بار جیسے ہی 50 منٹس کمپلیٹ ہوں گے ایک بار پھر سے بیپ ساؤنڈ ہمیں سنائی پڑے گی اور بیپ ساؤنڈ جیسے ہی سنیں ہم اون کو آ کر چیک کریں گے اور ہم دیکھیں گے کہ کیک اس کے اندر پروپرلی بن گیا ہے اس کے بعد کیا کرنا ہے وہ دھیان سے دیکھیں بچوں مان لیجئے کہ کیک بن چکا ہے اس سمیں اون کا اندر کا حصہ بہت ہی گرم ہے اور کیک کی ٹری ایز و لیس کیک بھی بہت گرم ہے اس سمیں ہمیں ٹری کو باہر نکال لینا ہے اون کو سوچ آف کرنے کے بعد لیکن اس کے باوجود بھی ہمیں پتا ہے اون اور اون کے اندر کا حصہ بہت گرم ہے اس کو سپیشل گلوف سے پکڑ کے اسے باہر نکالنا ہے اور کیرفلی اسے باہر پروپر میٹیلک سرفیس کے اوپر رکھ دینا ہے تاکہ کوئی دوسری چیز جو اس کے کنٹیکٹ میں ہے وہ کہیں جلنا جائے اس سمیں ہم نے نورمل ہینڈ سے اس کو ٹچ بلکل بھی نہیں کرنا ہے اور تھوڑی دیر کے لیے اس کو تھنڈا ہونے دینا ہے بچو بیک اوپشن کے بارے میں میں نے آپ کو بتا دیا چلیے میں تھوڑا بروائل اوپشن کے بارے میں بھی آپ کو بتا دیتا ہوں بروائل اوپشن میں ہم چیز کو چاہے وہ نون ویج ہو یا ویج ہو جس کو جیادہ ٹیمپریچر پر ہمیں ہیٹ کرنا ہے اس کے لیے ہم بروائل والا اوپشن استعمال کرتے ہیں اور جب ہم یہاں پر بروائل اوپشن کو یعنی یہ والے بٹن کو پریس کریں گے تو یہاں پر 500 فیرنہائیٹ ٹیمپریچر آ جائے گا یعنی ہمیں ٹیمپریچر کو پھر خود سے ایجسٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی ہاں سپیشل کیس میں اگر ضرورت پڑے تو ہم کر بھی سکتے ہیں پلس مائنس سائن کو یوز کر کے لیکن بروائل کے اوپشن میں اپنے آپ سے یہاں پر 500 فیرنہائیٹ ٹیمپریچر آ جائے گا جیسے ہی 500 فیرنہائیٹ ٹیمپریچر آ جائے تو آپ یہ سٹارٹ بٹن پریس کریں گے بلکل ویسے ہی جیسے بیک آپشن میں کرتے تھے سو بچوں اس کے بعد کا طریقہ بلکل وہی ہے جیسا کہ ہم لوگوں نے بیک آپشن میں دکھا ہے بچوں مجھے امید ہے کہ آپ کو ویڈیو بہت ہی اچھا لگا ہوگا ایک چیز کا دھیان آپ لوگوں نے اور دینا ہے کہ ہر ایک 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 ایکپمنٹ کا اپنا ایک میانویل ہوتا ہے اس میانویل کو جرور آپ دکھیں اور اپنی سیفٹی کو کسی بھی حالت میں کمپرومائز نہ کریں تو چلیے ملتے ہیں بہت ہی جلدی ایک نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے آپ سب کو نمشکار